جے شری رام ساون کا پہلا منگلا گوری ورت کب ہے جانے یہ صحیح تھی اور اے ویواہیتوں کے علاوہ یہ ورت سوہاگن محلاؤں کے لیے بھی سوباگیا مانا جاتا ہے سوباگیا شالی مانا جاتا ہے یہ آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں ساون کے منگلوار کو منگلا گوری ورت منایا جاتا ہے اور یہ ورت منگلوار ہونے کے کارن ہی منگلا گوری ورت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے منگلا گوری ورت کرنے سے ویوہ میں آ رہی بادھائیں دور ہوتی ہیں جنرلی اے ویوہیت لوگ جو انمریڈ لوگ ہیں جو انمریڈ مہلائے ہیں لیڈیز ہیں جو فیمیلز ہیں وہ اس ورط کو کرتے ہیں لیکن اگر سوہاگین مہلائے بھی کریں تو بھی یہ ورط بہت سوہاگیا شالی مانا گیا ہے سوہاگینوں کو اکھنڈ سوہاگیا کی پرابطی ہوتی ہے اس ورط کو کرنے سے اور منگلہ گوری کی کتھا سننے سے منچاہا فل ملتا ہے سنتان اور پتی کی لمبی عمر کے لیے بھی اس ورط کو کرنا اچھا مانا جاتا ہے دوزار چوبیس میں منگلہ گوری ورط کب کب ہے اس سال ساون میں چار منگلہ گوری ورط ہوں گے پہلا منگلہ گوری ورط 23 جولائی اور انتم منگلہ گوری ورط 13 اگرست کو ہے آئیے دیکھتے ہیں ساون میں منگلہ گوری ورط کا کیا کیلنڈر ہے پہلا جو ورط ہوگا منگلہ گوری ورط تو 23 جولائی کو ہوگا دوسرا منگلہ گوری ورط 30 جولائی کو ہوگا تیسرا منگلہ گوری ورط 6 اگست کو ہوگا اور چوتھا منگلہ گوری ورط 13 اگست کو ہوگا کنڈلی میں منگل کی استطی یدی کمجور ہے تو منگلہ گوری ورط کے دن لال مسور کی دال کا دان کر دو لال وستر کا دان کر دو منگلہ گوری کا ورط کر لو کئی سارے پرباب جو ہیں نیگٹیو ایفیکٹس وہ ختم ہو جاتے ہیں اور لاب ملتا ہے بھگوان شیو اور دیوی پاروتی کا ساکشات آشیرواد آپ کو پرابت ہوتا ہے کنڈلی میں منگل کی استطی مجبوط کرنے کے لیے منگلہ گوری ورط کے دن وشیس روپ سے شیو کی ارادنا کرنی چاہیے اور ماں پاروتی کی ارادنا ضرور کرنی چاہیے اس ورط کے پرواب سے پتی کی لمبی عمر کا آشیرواد ملتا ہے ساتھی گھر میں سکھ سمردی بنی رہتی ہے کہا جاتا ہے کہ یدی کواری کنیا اس ورط کو کریں تو انہیں اچھے ور کی پرابتی ہوتی ہے اور ویوا میں آ رہی سمست پرکار کی پریشانیوں بھی کمی آتی ہے سمست پرکار کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں ویوا میں آ رہے بلنب بھی کم ہو جاتے ہیں اگر کسی وقتی کی شادی میں دیری ہو رہی ہے تو منگلہ گوری ورط کے دن ماں گوری کو سولہ شنگار کی بس تو میں چڑھائیں اس سے ماں گوری پرسند ہوتی ہے اور اپنی کرپا اس جاتک پر وشہ ورساتی ہے اس کے علاوہ اس ورط کے دن بہتی ہوئی ندی کی ندی میں جو بہتی ہوئی ندی ہوتی ہے بہتا ہوتا جل ہوتا ہے اس میں مٹی کا گھڑا پروہہت کرنے سے بھی ویوا سے جڑی سبھی سمشہیں ختم ہو جاتی ہیں اور ویوا کا جلد یوگ بن جاتا ہے شیگری یوگ بن جاتا ہے منگلہ گوری ورط کے دن پوجہ کے سمیں اوم گوری شنکرائے نوہا اوم گوری شنکرائے نوہا اوم گوری شنکرائے نوہا اس منطر کا جاب کرنا چاہیے یتھا شکتی جتنا زیادہ کریں اتنا اچھا ہے ایسا کرنے سے کنڈلی میں منگل دوش سے بھی چھٹکارہ مل جاتا ہے آپ سبھی کو اس ورط کی بہت بہت شکرائے نوہا پھر ملیں گے جیشنہ